السلام علیکم ویلکم تو کرافٹ آلیاز تو آج میں آپ کو ملانا سکھاؤں گی یہ والہینی کرافٹ جو کہ میں نے اولڈ کرافٹ سے بنایا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے تو آج کی ویو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اولڈ کرافٹ لے لیا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو یہ دیزائن کے لیے پارس لگے ہوئے تھے ان کو میں یہاں سے ریموک کر لوں گی سیزر میں نے لے ری ہے اس کی مدد سے میں ان کو ہٹا دوں گی یہاں سے اور یہ سارے اس طرح سے میں یہ ریموک کر لوں گی آپ چاہیں تو کسی اور چیز سے بھی ریموک کر سکتے ہیں یا کوئی اور کراک آپ سے پاس ہو تو آپ اس کو اس طرح سے ریموک کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہی کراک ہو اور یہ میں نے ریموک کر لیا اب میں اس کو اچھے ساپ کر دوں گی اندر سے اور اوپر سے بھی اس کو میں نے ساپ کر دی ہے اب یہاں پر میں نے یہ ایک سٹرپ لی ہے پیپر کی اس کو میں اندر لگاؤں گی سائز پہلے میں نے وہاں پر نوٹ کر لی تھی اس کے حساب سے میں نے ہی کٹی ہے اور اس کو میں اندر اس طرح سے لگا لوں گی یہ لگ گئی ہے اور اس طرح سے یہ دوسری سائیڈ رہ گئی ہے یہاں پر میں نے اس طرح سے یہ سٹرپ لگا لوں گی یہ ہو گئی ہے اب یہ میں نے ایک سرکل کاٹا ہے اور اس کو میں یہاں پر لگا لوں گی اندر یہ بھی پہ میں نے سائز سائز چھتھی کو میں نے نوٹ کر لی تھی یہ میں اس کے اندر اس طرح سے لگا لوں گی یہ آج پہ میں لگا بھی اس کے اندر اس میں یادیا چچخت destroy دوسری اندر بتاتا ہے اسی کے اندر9 ڤ اڈالون اور یہ ایک سرکل ٹھاتھ اس نے جید قرار چھتھی اس کے اندر اس toeس کو کیسیت اس کے اندر اس کو میں نے کٹ کی اس کا ٹھتر پہ لگا کھنے اس کو ا constraints جنے اس میں چھتھی تحت کر دیا جہا ہے اور اس کی پہ میں نے یہ جب سے نوٹ کر لگا تھا اندر سے باہر سے ساری سائیڈوں میں نے اس کا پیپر لگا لیا ہے چارٹ لگا لیا ہے تاکہ جب میں اس کے پر پینٹنگ کروں تو وہ اس کے پر ہو سکتے یہ ساری سائیڈوں پر لگ گئی ہے اور اندر سے میں نے لگا لیا سارا اس کے اندر سو اب ہم سٹارٹ کرلیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر یلو کولر یوز کیا ہے یہ میں کرلوں گی یہاں پر اوپر اور اس کو تھوڑا اس شیپ میں کرلیں گے آپ چاہے سے کوئی اور پرنٹنگ کی منا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی اور کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹ یہ پرنٹنگ اس کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پر یہی کلرز یوز کی ہیں جو اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی تو کلر سب سے پہلے میں نے یہاں پر یلو یوز کیا ہے اس طرح سے سارا میتوڑوں گیاں پر اس کے بعد میں نے ابھی اورنج کا ریوز کیا ہے وہ میں نیچے کی طرف کر دوں گی اور تھوڑا سا اوپر بھی اور ان کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور نیچے کی طرف بھی نیچے کی طرف بھی اس طرح سے ریڈ کلر یوز کیا لگی اچھے تو وہ بھی میں تھوڑا س پہلے سی سٹارٹ کروں گی اور ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور اچھے سے ریڈ کلر کلر کروں گی اس طرح سے ریڈ کلر کروں گی اور یہ اوپر کی طرف بھی سوڑا کر دوں گی اس طرح سے کلرس کو آپ نے صحیح سے بلینٹ کرنا ہے اور بلینٹ کرنے سے جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ اچھی بنتی ہے اس طرح سے تھوڑی شیپ دے دینی ہے اور اوپر بھی تھوڑی اس طرح سے لائننگ لکا دینی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ تھوڑا نیچرل لکا ہے پینٹنگ میں اس کے پاس میں بلو کلر یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ اس طرح سے میں بلو کلر کروں گی سارا یہاں پہ نیچے بھی اس طرح سے اچھے سے بلینٹ کرنا ہے اور اس طرح سے سکھتے جانا اور یہ آدمی سن ہو گیا ہمارا بلو کلر ایک بار میں اس کو اچھے سے سارے کو بلینٹ کر لوں گی اس طرح سے بلو کلر ہو گیا اب میں تھوڑی سی جارٹ لائنیں اس میں بنا لوں گی یہاں پر میں نے پرپل کلر یوز کیا ہے اور اس طرح سے میں تھوڑی سی لائنیں لگا لوں گی اس طرح سے آپ نے بھی تھوڑی سی لائنیں لگا لیں گی تپل کل کر لیں گی درمیان میں ایک وائٹ لائن بنا لوں گی اپن اس طرح سے اور کچھ اس شیپ پر میں لائنیں لگا لوں گی جیسے کہ پہاڑوں تھوڑی سے زگزیک میں اوپر نیچے اس طرح کے لائنے لگائیں اور اس کو میں تھوڑا سا وائٹ کلر کروں گی اس کو میں دارک کروں گی تھوڑا سا وائٹ سا وائٹ کلر کروں گی میں اس کوچھ سے یہ ہو گیا ہے وائٹ کلر اپنے نیا پر یہ جھکن لیا ہے مطلب ایک سرکل لیا ہے اور اس کے مسائلوں پر اس طرح سے کلر کروں گی اس طرح سے اور یہاں پر ایک سرکل بنا لیں گی ہم اس کو میں چیزے پریس کروں گی اور اس کو میں نے ہچایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے ایک سرکل بن گیا ہے اس کو بھی میں وائٹ کلر ہی کروں گی اس طرح سے وائٹ کلر کروں گی اس کو میں آرام آرام سے کرنا ہے تاکہ یہ جو کلر ہے یہ سرکل سے باہر نہ جائے اور اس کی شیپ جو ہے وہ خراب نہ ہو اس طرح سے کرتے جانا ہے اور آرام آرام سے کرتے جانا ہے تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو سو یہ ہمارا سرکل بھی ہو گیا ہے اس کو اس طرح سے چیپ کرتے جانا ہے اس کے پاس اب میں یہاں پر اس کے پاس بیاک کلر یوز کیا ہے اور یہ میں بالکل یہاں پر اینٹی یوز کر رہی ہوں اس طرح سے پہلے میں نے لائن لگا ہی اور اب اوپر کی طرف میں اس طرح سے لائنیں لگا رہی ہوں اور یہ اس طرح لگی کا جیسے کو اچھا رہی ہوں اس طرح سے اور سائیڈن سے اس کو میں تھوڑا زیادہ کروں گی اور نیچے سے میں اس کو تھوڑا زیادہ کروں گی اور اوپر کی طرف میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی باریسی لائنیں لگا ہوں گی تاکہ یہ ایسے لگی گی چھا رہی ہوں تو نیچے سے آپ نے بھی اس کو جار کی کرنا ہے اور اوپر سے اس کو اس طرح سے سائیڈن سے بھی کر لیں گی تھوڑا تھوڑا یہ ہو گیا بلیک کلر اب اندر سے یہ جو ساری سائیڈیں ہیں ان سب کو میں بلیک کلر کروں گی اس سب کو میں اندر سے بلیک کلر کروں گی تو یہ بہت ہی تچھے لگے گی یہ سارا میں اندر سے اس کو بلیک کلر کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں اور یہ ہمارا بلیک کلر ہو گیا تو اس کے پاپ یہ جو اوپر بلا پوشن ہے مجھے اوپر سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ اس طرح کی کوئی دیزائننگ کر سکتے ہیں تو آپ کو جیسے اچھے لگی آپ دیسے ہی کر سکتے ہیں بات میں یہاں پر براون کلر یوز کر رہی ہوں تو میں یہ براون کلر ہی کروں گی اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی بھی اچھا لگی ہے دیزائن ہوگا تو آپ اس کے اوپر دیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ ساری سائیڈ میں یہاں پر براون کلر یوز کر رہی ہوں اس سارے میں کلر کروں گی اس طرح سے یہاں پر بھی اور یہ ہماری ہو گئی ہے بس اس سائیڈ سے بھی کر لیں گے سارے اس کو براون کلر یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے بچہ اس کے اوپر جو میں نے پر اندر سے ریمووک کیے تھے وہ میں دیزائننگ کے لیے اوپر لگا لوں گی یہ میں آپ کو ایک دفعہ کلوز کر کے بھی تکھا دوں کہ یہ پینٹنگ کتی اچھی بنی ہے اس کے اندر تو آپ دیس ترکی کراپ کوئی ہو آپ کی اوڑ تو اس کو آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ والے پرل ہیں جو میں اندر سے ریمووک کیے تھے تو ان کو میں اوپر یہاں پر اس طرح سے لگا لوں گی جو میں نے پہلے سے لگائی رہی تھے ان کے اوپر اور ان کو میں اس شیپ میں یہاں پر لگا لوں گی آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی سو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسے لائک کرنا مطبولیں اور اور بھی اس طرح کی اچھی چھ ویڈیوز دیکھتے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکراب کریں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ پھولیں